اردو انگریزی اور ہندی میں اپنا تعارف کیسے پیش کریں تو چلیے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ انگریزی ہندی اردو میں اپنا پریچے کیسے دیتے ہیں اپنا تعارف کیسے کرائے جاتا ہے جب بھی ہم کو اپنا انٹرویو یا خود کا تعارف دینا ہوتا ہے تو اکثر ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں اور خبرانے لگتے ہیں کہ اپنا پریچے کیسے دے اپنا تعارف کیسے پیش کریں ایسی صورت حال میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چاہے اسکول کے اسٹوڈینٹ ہو چاہے مدرسہ کے اسٹوڈینٹ ہو چاہے کوچنگ کے اسٹوڈینٹ ہو وہ گھبرانے لگتے ہیں کہ ہم اپنا پریچے کیسے دے کیسے اپنا تعارف انگلیس میں بتا ہے تو چلیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مختصر تعارف اردو انگلیس ہندی کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں تو آج تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ لوگ گھر سے دیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش بھی کیجئے پہلا سینٹینس ہے میں ایک طالب علم ہوں انگلیس ہے آئی ایم اے ایسٹوڈینٹ ہندی ہے میں ایک چھاتر ہوں گوھر یہ کرنا ہے طالب علم طالب علم کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں ایسٹوڈینٹ اور اسی کو ہندی میں چھاتر کہتے ہیں میرا نام حسن ہے انگلیس ہے میری نیم ایز حسن ہندی ہے میرا نام حسن ہے تیسرہ سینٹینس ہے میری عمر پندرہ سال ہے انگلیس ہے آئی ایم فیفٹین یارس اول ہندی ہے میری عمر پندرہ سال ہے یعنی میں پندرہ سال کہوں چوتھا سینٹینس ہے میری پیدائش بیس نومبر دوہجار سات کو ہوئی انگلیس ہے آئی واز بارن آن بیس نومبر دوہجار سات ہندی ہے میرا جنم بیس نومبر دوہجار سات کو ہوا تھا پانچوہ سینٹینس ہے میں پانچوہ جماعت میں پڑھتا ہوں انگلیس ہے آئی ایسٹڈی ان دہ فیفٹ کلاس ہندی ہے میں پانچوہ ککشہ میں پڑھتا ہوں اس میں گوڑ یہ کرنا ہے جیسے یہاں کیا ہے جماعت جماعت کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں کلاس اور اسی کو ہندی میں ککشہ کہتے ہیں یعنی کہ میں جو پڑھائی کر رہا ہوں کس کلاس میں ہے یعنی کس جماعت میں ہے تو فائف کلاس میں تو آپ اپنے اسطر سے آپ جس کلاس میں ہے بتا سکتے ہیں سکس میں ہے کی سیون میں ہے کی ایٹ میں ہے یا ٹو میں ہے یا تھیری میں جو ہو آپ اپنے حساب سے یہاں پہ بتا سکتے ہیں میرے ملک کا نام ہندوستان ہے انگلیس ہے the name of my country is انڈیا ہندی ہے میرے دیش کا نام بھارت ہے اب یہاں پہ گوھر یہ کرنا ہے جیسے کیا ہے ملک ملک کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں country انگلیس میں کیا کہتے ہیں country اور ہندی میں country کے ملک کو کیا کہتے ہیں دیش تو وردو میں ملک ہو گیا انگلیس میں country اور ہندی میں دیش آگے ہے یہاں پہ ایک ورڈ کیا ہے ہندوستان 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 کو انگلیس میں کہتے ہیں انڈیا اور اسی کو ہندی میں بھارت کہتے ہیں کہتے ہیں بھارت اگلا سنٹنس ہے میں بیہار کا باشندہ ہوں کیا ہے میں بیہار کا باشندہ ہوں انگلیس ہے ایم اے ریزیڈنٹ آف بیہار ہندی سنٹنس ہے میں بیہار کا نیواسی ہوں اب یہاں پہ یہ گور کرنا جیسے کیا باشندہ باشندہ کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں ریزیڈنٹ ریزیڈنٹ اسی کو ہندی میں نیواسی کہتے ہیں باشندہ کا مطلب ہوتا رہنے والا یعنی کہ ہم کہاں رہتے ہیں بیہار میں اسی کو اردو میں باشندہ بولتے ہیں اور انگلیس میں ریزیڈنٹ اور ہندی میں نیواسی اگلا سنٹنس ہے میرے گاؤں کا نام بھابدے پور ہے my village name is بھابدے پور ہندی ہے میرے گاؤں کا نام بھابدے پور ہے اگلا سنٹنس ہے میں بیہار کے جلہ سیتہ مری میں رہتا ہوں انگلیس ہے I live in سیتہ مری district of بیہار ہندی سنٹنس ہے میں بیہار کے سیتہ مری جلے میں رہتا ہوں اگلا سنٹنس ہے میرے والد کا نام امجد علی ہے انگلیس ہے my father's name is امجد علی ہندی سنٹنس ہے میرے پیتا کا نام امجد علی ہے اب یہاں پہ یہ گاؤ کرنا ہے جیسے والد ہے والد والد کو انگلیس میں کیا کہتے ہے father اور اسی کو ہندی میں پیتا کہتے ہیں والد کا مطلب ہوتا باپ کیا ہوتا باپ یعنی والد کو باپ کہتے ہیں انگلیس میں father اور ہندی میں پیتا یعنی باپ کو ہندی میں پیتا کہتے اور انگلیس میں باپ کو father کہتے ہیں اگلا sentence ہے میری والدہ کا نام زینت پروین ہے انگلیس ہے my mother's name is زینت پروین my mother's name is زینت پروین ہندی ہے میری ماں کا نام زینت پروین ہے اب یہاں پی یہ گول کرنا ہے والدہ کیا ہے والدہ والدہ کو انگلیس میں mother بولتے کیا بولتے mother اور اسی کو ہندی میں ماں یا ماتا بولتے ہیں والدہ کا مطلب کیا ہوتا ماں ماں کو والدہ بولتے ہیں اور انگلیس میں مدر بولتے اور ہندی میں ماں یا ماتا بولتے ہیں اگلا سینٹنس ہے میرے خاندار میں کل پانچ افراد ہیں انگلیس ہے ای 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 ہنڈی ہے میرے پریوار میں کل پانچ سدرسی ہے اب یہاں پھر یہ گوھر کرنا ہے جیسی کیا خاندان خاندان کو انگلیس بھی کیا کہتے ہیں فیمیلی اور اسی کو ہندی میں پریوار کیا ہے افراد 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 کا مطلب ہوتا members جس کو ہندی میں سردس یہ بولتے ہیں یعنی کہ میرے فیمیلی میں کتنی لوگ رہتے ہیں پانچ افراد کا مطلب ہوتا ہے لوگ کیا ہوتا لوگ یعنی میرے گھر کے اندر پانچ لوگ رہتے ہیں اگلا سنٹنس ہے میرے والد ایک ڈاکٹر ہے انگلی سنٹنس ہے میرے پیتا ایک ڈاکٹر ہے اگلا سنٹنس ہے میری والدہ ایک معلیمہ ہیں انگلی ہے می مدر ایک تیچر ہنڈی ہے میری ما سکھ چکا ہے اب یہاں پہ گھر یہ کرنا ہے جیسے کیا والدہ والدہ کا مطلب ہوتا ہے ما کیا ہوتا ہے ما والدہ کا مطلب ما اسی انگلیس میں مدر بولتے ہیں اور ہنڈی میں ما یا مات بولتے ہیں یہاں پہ ایک ورڈ ہے معلیمہ 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 کو انگلیس میں کیا کہتے teacher اور اسی کو ہنڈی میں سکھ چکا کہتے معلیمہ کا مطلب ہوتا پڑھانے والی جو بھی ladies teacher ہے جو ladies teacher جو پڑھاتی ہے اس کو معلیمہ کہتے ہیں یا ہنڈی میں اسی کو سکھ چکا کہتے میرے بڑے بھائی ایک افسر ہے انگلیس ہے my elder brother is an officer ہنڈی ہے میرے بڑے بھائی ایک ادھی کاری ہے تو یہاں پہ یہ کرنا ہے جیس کیا ہے officer officer کو انگلیس بھی کہتے officer اور اسی کو ہنڈی میں ادھی کاری کہتے ہیں اگلا سنٹنس ہے میرا چھوٹا بھائی ایک وکیل ہے انگلیس ہے my younger brother is a liar ہنڈی ہے میرا چھوٹا بھائی ایک وکیل ہے اگلا سنٹنس ہے میرے گھر کے سبھی لوگ تعلیم یافتہ ہے انگلیس ہے everyone in my family is educated ہنڈی سنٹنس ہے میرے پریوار میں سبھی لوگ سکھ چھت ہیں اب یہاں پہ یہ گھر کرنا ہے کہ سبھی لوگ سبھی لوگ کو انگلیس پہ کہتے ہیں everyone one ہنڈی 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 سبھی لوگ اچھا ایک وٹ یہ ہے تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ کا انگلیس کیا ہوتا ہے educated اسی کو ہنڈی میں سکھ چھت کہتے ہیں یعنی اس میں یہ بتا رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں جتنے لوگ ہیں سب پڑھے لکھے ہیں تعلیم یافتہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا آدمی اس کے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب پڑھے لکھے آدمی ہیں اسی کو یہاں پر تعلیم یافتہ کہتے اور انگلیس میں educated کہتے اور ہندی میں سکھ چھت کہتے کہ ہمارے گھر میں سارے لوگ سکھ چھتے اگلا سنٹینس ہے میرے کوچنگ کا نام الفلا اردو انگلیس ایجوکیشن سنٹر ہے انگلیس ہے the name of my کوچنگ is الفلا اردو انگلیس ایجوکیشن سنٹر ہندی ہے میرے کوچنگ کا نام الفلا اردو اور انگریج سکھ چھ اندر ہیں تو آپ اپنے حساب سے جس کوچنگ کے اندر پڑتے ہیں آپ اپنے حساب سے آپ اپنے کوچنگ کا نام بتا سکتے ہیں اگلا سنٹینس ہے میں الفلا اردو انگلیس ایجوکیشن سنٹر میں اردو ہندی انگلیس کی تعلیم حاصل کرتا ہوں انگلیس ہے آئی سٹڈی اردو ہندی انگلیس ان الفلا اردو انگلیس ایجوکیشن سنٹر ہندی ہے میں الفلا اردو اور انگلیس سکھ چھ کے اندر میں اردو ہندی انگلیس کا ادھائیان کرتا ہوں ہنی کے تعلیم حاصل کرتا ہوں کس چیز کی اردو ہندی اور انگلیس کی تعلیم حاصل کرتا ہوں اگلا سنٹینس ہے میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں انگلیس ہے I recite the holy قرآن ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اب یہاں پہ گھوڑ یہ کرنا ہے جیسے کیا ہے روزانہ روزانہ کا انگلیس کیا ہے ڈیلی روزانہ کوئی ہندی میں کیا کہتا ہے پرتی دن ہم کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یہ میرا روزانہ کا معمول ہے اگلا سنتینس ہے مجھے علم حاصل کرنا بہت پسند ہے انگلیس ہے I love to get knowledge ہندی ہے مجھے گیان پراب کرنا بہت پسند ہے اس میں گوڑ یہ کرنا ہے جیس سے کیا ہے علم کو انگلیس میں کیا کہتا ہے knowledge اس کا علم کا ہندی کیا ہوگا گیان علم کا مطلب ہوتا جان کاری جان نا اس طرح سے یہاں پہ حاصل کرنا حاصل کرنا کا انگلیس کیا ہوتا get اور اس کو ہندی میں کیا کہتا پراب کرنا اگلا سنٹینس ہے میرے زندگی کا مقصد ایک عالم بننا ہے انگلیس ہے the purpose of my life is to be a scholar ہندی ہے میرے جیون کا ادیس ایک ودوان ہونا ہے اب یہاں پہ گوڑ یہ کرنا ہے جیسے کہ زندگی زندگی کے انگلیس کیا ہے life ہندی کیا ہوگا جیون اردو زندگی اور انگلیس life اور ہندی جیون مقصد مقصد کا انگلیس کیا ہوتا purpose اور اسی کو ہندی میں کہتا ہے ادیس ایک ورڈ ہے عالم عالم کا انگلیس کیا ہوتا سکولر اور اسی کو ہندی میں کیا کہتا ہے ویدو وار تو یہ بائیس اردو انگلیس ہندی سینٹنس تھا جو تعریف کے لیے بہت ہی مفید جملہ ہے تو آپ لوگ اس سارے سینٹنس کو پڑھئے سمجھ اور یاد بھی کیجئے اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے موسیقی